یہ زندگی بے وفائیوں کا نام ہے نہ انسان نے اپنے ساتھ وفا کی نہ لوگوں نے انسان کے ساتھ وفا کی یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا یہ کروا سفر ہے زندگی کا اس میں صرف تو ہوگا صرف تو ہوگا بیٹا نہ ادھر کچھ ہوگا نہ ادھر کچھ ہوگا صرف تو ہوگا اور جب قومیں اور کافلیں بھی تیرے ساتھ جڑیں گے تو یہ کتابیں پڑھ کے لفاظیاں نہیں کر رہا وقت کی آگوں میں جل کے شیخ حاطف کھڑا ہے میں اپنے تجربوں سے اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں بیٹا جب قومیں آ جائیں گی تب بھی تو اکیلہ ہی ہوگا لیڈر کی شان یہ ہوتی ہے وہ مجھ میں بھی تنہا ہوتا ہے یہ تنہائی اس کی زندگی کا محراز ہوتی ہے یہ اس کو وفہ میں نصیق ہوتی ہے تو کبھی بھی آج سے یاد رکھی سچ کی جیمت تنہائی ہے اور جب لوگ بھی تیرے ساتھ ہوں گے جب وہ لوگوں کی دلوں کی ایک دھڑکا نہ رکھے ساتھ بن چکا ہوگا تب بھی تنہائی ہو آج تیری تنہائی ہے کیونکہ لوگ تیری آئیڈیا کو اس طرح سے کمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور جب تیری ایک تنہائی ہوگی لوگوں کے آگے تو اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کر سکتا لیڈر کی قیمت ہی یہ ہے کہ یہ سفر اس کو نظریاتی لحاظ سے جذباتی لحاظ سے بادری لحاظ سے روحانی لحاظ اکیلا کاٹ جا اس کے برعکس ایک غلامی ہے جو لوگ دیفائن کریں گے تیرے لیے کہ تو یہ ہو جاؤ جو معاشر تیری لیمٹ دیفائن کرے گا یہ غلامی ہے جو گھر والے تیری لیمٹ اور حدود اور قیود دیفائن کرے گا یہ غلامی ہے جب لوگوں کی ماناجی ہوتی کہ لوگ مجھے اپریشیئٹ کرتے لوگ مجھے ریکنائز کرتے میں نوں مان لیں کہ میں کوئی چیز ہیتا جب لوگ میرے ظاہر کی عبادت کے در مشہور ہوتے سجدہ دینے لوگ مجھے اگر اسی میں رہنا ہے اور خوش ہے اس کے اوپر آپ بنا دیا کچھ اپنے آپ کو کاسمیٹک برزن کے لحاظ تو فائن لیکن کچھ بریڈ اس دنیا میں نہیں بنی بیٹا کچھ رگوں کے خون وہ غلامی نہیں قبول کر سکتے کیونکہ انسان تو بنا ہے اپنے آپ کو فضا کرنے کی اور پھر انسان تو بنا ہے دنیا کو فضا کرنے کی افلاق کے اوپر ایک نام بننے کے لئے لوگوں کی چلتے ہوئے زندگی کے لرون دھڑکوں میں ایک احساس بننے کے لئے ان کی تھنڈ میں ایک گرمائش بننے کے لئے اور ان کے گرم درین حالات کے اندر ان کے قلیجے کی تھنڈ بننے کے لئے دو نظر یہ ہیں زندگی گزارنے کے بیٹا ایک وہ جو لوگ چاہتے تھے تو بن جا ایک وہ جو لوگ چاہتے تھے کہ اس سے آگے نہ جائیں بھائی اس حد تک کی دیفائنڈ لیمٹیڈ فریڈم کے تو ہم قائل ہیں اس سے آگے مچ جائیں تیری سینس او بلانگنگ برباد ہو جائے گی تیرا دیس چھوٹ جائے گا اس سچ کے اوپر تیرے اپنے پر آئے ہو جائیں گے اس سفر کے اوپر لوگ جو صدیوں سے جھوٹ پلاتے آئے اپنے آپ کو تیرے اس سچ بولنے سے بیٹا وہ نیلتے اور چھوڑے تیرے خلاف ہو جائیں گے وہ بھی کام آگیں گے کہ یہ بات نہ کر یہ خواب مت دیکھ یہ ارتکا کی بات مت کر یہ ایولوشنز اور ڈیورسٹی کی بات نہ کر سب کچھ ہے تیرے پاس ہم ہیں تیرے پاس معاشرہ ہے تیرے پاس اور دوسرا نظریہ ہے کہ میں ڈیفائنڈ کروں گا میری بربادی بھی میں میرا ذر بھی میں میرا مزاج بھی میں میرا لطف بھی میں میری رہت بھی میں میرا فرہ بھی میں میں بنوں گا اپنے لیے ایک شوخی اور میں ہی بنوں گا اپنا ایک زوال میں ہی اپنا غروج ہوں اور میں ہی اپنا زوال ہوں میں ڈیفائنڈ کروں گا کہ میں کون اس زندگی کی اینڈ میں ہو سکتا تو وہ نہ بن سکے جو سکسیس کی فینٹسائز برزن کی ڈیفنیشن ہے جیت فیزیکل اٹینمنٹ کا نام نہیں ہے جیت منزل پہ پہنچنے کا نام نہیں ہے جیت اپنے نظریہ کو پچانے کا نام تو اگر تو نہ بھی پہنچ سکا بیٹا کیا ہوا اگر تیری سوٹ دنیا میں زندہ رہ گئی تو پھر بھی امار ہوگا ایسے ہارنا بانی اس کے اوپر ہم نہیں کرتا تو یہ پہلی چیز تُنے یاد رکھنی ہے آج جس جگہ پر بھی بیٹھے ہو جن ڈگریوں کو اچیف کر رہے ہو یا ٹیم کر رہے ہو یا پرسو کر رہے ہو یہ تنہائیوں کا سفر ہے بیٹا یہ درد مرا سفر ہے تکلیفیں ہیں آگ ہیں کھنجز ہیں نیتے ہوں کے جس دن تُنے سچ گول دیا اپنے آگ لیکن تُو نہیں جانتا میں دنیا سے علیدہ کیا وہ غار حیرہ میں تو تجھے بھی جانا پڑے گا بیٹا یہ ایسے نہیں ہو سکتا